بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین وَلَا عَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاعِ مَجْمَعِينِ الٰى قیامِ يَوْمِ الدِّين اس سے پہلے گفتوک آغاز ہو اس جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادھیان اور مذاہب کا احترام ہے اور بات کرنی چاہیے علمی طریقے سے تو جتنے بھی ادھیان ہیں اس سے بھی ڈسکشن ہو علمی طریقے سے مارنا نتیجہ نہیں ہے اسی طریقے سے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا احترام ہے چاہے وہ اہل سنت ہوں اور اہل سنت میں دیوبندی ہوں بریلویوں اہل حدیث ہوں یا اسی طرح سے بوری ہوں خانی ہوں یا عبازی ہوں یا علوی ہوں یا دروز ہوں یہ سب مسلمان ہیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے اور ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ دیگر ادھیان کا بھی احترام کرنا چاہیے اور علمی گفتگو کرنی چاہیے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ توہینیں وہ مہات المومنین کرتے ہیں توہینیں اصحاب کرتے ہیں تو یہ ہم پر بتانا اب لازم ہو چکا ہے کہ وہ چیزیں جو تواتر کے ساتھ کتب اہل سنت میں ہیں اگر ان میں سے کبھی کبھی کوئی ہمارا ذاکر یا عالم انہیں ڈسکس کر دے تو علماء اہل سنت کی ایک اچھی بڑی تعداد ہم سب کو نہیں کہتے لیکن ایک اچھی بڑی تعداد جو ان علماء اور راہبوں جیسی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے پہچانتے تھے لیکن دنیا کے فوائد کے لیے ان کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے بلکل ایسے ہی ایک بہت بڑی تعداد علماء اہل سنت کی ایسی ہے جو اہل بیت علیہ وسلم کو جانتے ہیں ان کا مقام جانتے ہیں لیکن اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے یا یہ کہ ان میں طاقت نہیں ہے کہ ان پر ہونے والے ظلم کا ذکر کریں اور کس نے ان پر ظلم ڈھایا اس کا ذکر کریں جب ذکر ہوتا ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تو عام طور پر یہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ موڈرن کہتے ہیں یا موڈریٹ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ شیعوں نے کہانی کر دی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں شیعوں میں اکثریت رافضیوں کی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کو کہ وہ بہت ہی معتدل ہیں اور ایک امت بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں امت بغیر اہل بیت کے نہیں ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور مظلوم اور قاتل اور مقتول کو ایک مقام دے لیا جائے بس جب کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ حق کو خلیفہ دووم نے دھمکی دی کے گھر جلا دوں گا تو کہا جاتا ہے یہ ممکن نہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ انہیں کوڑا مارا تو کہتے ہیں یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے کیونکہ عرب خواتین کو نہیں مارتے تھے اور اصحاب کا تو ایک دوسرے کے لیے بڑا ہی اچھا جذبہ تھا بڑا احترام کرتے تھے اور اصحاب امہات المومنین کا احترام کرتے تھے تو سابقہ نشست میں ہم نے توجہ دلائی کہ جب خلیفہ ابل کا انتقال ہوا تو ان کی صحبزادی جناب آئیشہ نے اپنے والد کی موت پر نوحے کی مجلس منعقد کی جس میں خواتین گریہ فرما رہی تھی خلیفہ دووم نے پہنچ کر وہاں پر خواتین پر کوڑے برسانا شروع کیے یہاں تک کہ ان کی نابینا بہن جناب امہ فروا کو بھی کوڑے مارے اور نہ فقط ایک یا دو کم سے کم تین یا اس سے زیادہ کیونکہ روایات میں نقل ہوا فَضَرَبَ وَضَرَبَادٍ کہ خلیفہ دووم نے امہ فروا کو کئی ضربتیں لگائیں کوڑے کی یعنی کئی بار کی اینن یہی معاملہ اسی قسم کا معاملہ اس وقت پیش آیا کہ جب حضرت زینب اب یہ حضرت زینب کون ہے وہ توجہ رہے کہ تاریخ میں اختلاف ہے اور ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے کہ وہ ان کی بیٹی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی یا یہ کہ حضرت خدیجہ کی بھانجیاں تھی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ علماء اہل سنت عام طور پر بہت زیادہ انفسائز کرتے ہیں شور مچاتے ہیں کہ حضرت زینب اور حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی صحبزادیاں تھی تو ہم بھی ان کی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مان لیا کہ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادین تھی ان کی وفات آٹھ ہجری میں ہوئی اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے تھے اور گریہ فرماتے ہو انہوں نے فرمایا کہ اے زینب تم بھی ملحق ہو جاؤ عثمان ابن مزعون سے عثمان ابن مزعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصحاب میں سے تھے جو دوسری ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ حضرت زینب زینب آٹھویں ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی اور یہ حضرت عثمان بن مسعون ہجرت حفشہ میں بھی گئے حفشہ اور ہجرت مدینہ میں بھی آئے ساتھ تھے باقی مسلمانوں کے اور دوسری ہجری میں ان کی وفات ہوئی بقی میں ان کو دفن کیا گیا اب جس وقت ان کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے زینب تم بھی ملحق ہو جاؤ عثمان بن مسعون کے جو صالح اور خیر افراد میں سے تھے تو خواتین نے گریہ شروع کیا یہ خواتین کون ہیں یہ خواتین پہلے مرحلے میں قطعا خواتین ہیں اگر ان میں کافر بھی کچھ کو مان لیا جائے یہ خواتین ہیں لیکن اگلے مرحلے میں کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں اور اس سے آگے کہا جا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتدار ہیں خواتین اور یہ سب کی سب جو ہیں وہ صحابیات ہیں کیونکہ تعریف اہل سنت کے مطابق جو صحابیات کی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور یہ سب ساتھ تھی اب یہ خواتین کے قطعا ان میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتدار ہیں اور علماء اہل سنت کے مطابق کہ جب وہ حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹی کہتے ہیں تو یہاں پر تصور کریں ایک باپ اپنی بیٹی کی قبر پر بیٹھا ہے وہ عام باپ نہیں ہے اشرف الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ گریہ فرما رہے ہیں نہ یہ کہ فقط گریہ فرما رہے ہیں کچھ ایسے جملے کہہ رہے ہیں جس سے خواتین اور گریہ کریں لہٰذا جب آپ نے فرمایا کہ اے زینب تم بھی عثمان ابن مظمون جو صالح اور خیر تھے ان سے ملق ہو جاؤ تو باقی خواتین گریہ کرنے لگیں یہاں پر خلیفہ دوفم اٹھے اور خواتین پر کوڑے مارنے لگے لگاتار اور جب یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ تصور کریں جب ایک باپ کی بیٹی کی قبر پر دفن کے وقت یہ سلسلہ چل رہا ہو تو کتنی غمناک اور شرمناک کیفیت ہے کہ اشرف الانبیاء کی موجودگی میں یہ جسارت کی جاری ہے کہ ان کی گھر کی خواتین کو یا کم سے کم صحابیات کو یا اقلا مسلمان ہیں اور اگر آپ یہ نہ مانیں تو کم سے کم یہ مانیں خواتین ہیں ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور زوران اشرف الانبیاء اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کی تنبیہ فرمائی ان کا ہاتھ پکڑ لی اب یہ ہاتھ ایسے نہیں پکڑا ہوگا کہ بڑے آرام سے اٹھے اور آپ میں سے کوئی کہہ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا دست مبارک پھام لیا نرمی سے نہیں ایک دم سے اٹھے اور ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد کہا محلن یا عمر کہ رک جاؤ یا عمر اور قدر نہیں ڈانٹ کے کہا ہوگا اب آپ تصور کریں کہ خلیفہ دوبم اپنے آپ کو زیادہ دیندار سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر یہ خواتین حرام کام کر رہی تھیں تو یہ سویزن قصے کر رہے ہیں صحابیات سے یہ صحابیات نہیں جانتی تھی دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین نہیں جانتی تھی دین کو اگر وہ حرام کام کر رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنا چاہیے تھا اب اگر وہ نہیں روک رہے ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جسارت کریں اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جب خلیفہ دوبم خلیفہ اپنے آپ کی موت کی موت پر نوحے کی محفل میں کوڑوں کے ذریعے سے خواتین پر حملہ کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی بیٹی کی قبر پر اور ان کی بیٹی پر رونے پر کوڑے برسا سکتے ہیں اور اگلا موضوع ہم ڈسکس کریں گے جب خالد ابن ولید کی موت ہوئی تو ام المعاملین محمونہ جو خالد ابن ولید کی خالہ بھی تھی انہوں نے رونے کی محفل منقید کی نوحے کی محفل منقید کی تو ان کے گھر میں بھی جا کر عورتوں پر کوڑے برسائے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اپنے طرفداروں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو جناب سیدہ کے ساتھ بھی ایک امکان ہے ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے کیا ہوا ابھی ہم فقط امکان کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ نہ کہا جائے کہ عربوں میں خواتین کا بڑا احترام تھا حضرت عمر کے کوڑے کے واقعات تفصیل سے ہیں کہ انہوں نے کتنی خواتین کو مارا کتنے اصحاب کو مارا پس اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب سیدہ پر کوڑا برسایا جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑے سے مارا تو نہ کہا جائے کہ یہ ممکن نہیں ہے ابھی ہم گفتو کر رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ کوڑا مارتے تھے لوگوں اور اسی جانے توجہ دلائی شبلی نمانی صاحب نے الفاروخ میں صفحہ نمبر سیونٹی ٹو میں کہ جب انہوں نے جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دینے کے بعد یہ رسکس کیا درائیت کے عدبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں یہ حرکت کچھ بعید نہیں یعنی خود شبلی نمانی بھی ایک طرح کی توہین کر رہے ہیں خلیفہ دوبوں کی اور تنبیح کر رہے ہیں یہ حرکت کچھ بعید نہیں یہ نہیں فرما رہے ہیں یہ فیل کچھ بعید نہیں یہ نہیں فرما رہے ہیں یہ عمل کچھ بعید نہیں یہ نہیں فرما رہے ہیں یہ کام کچھ بعید نہیں یہ حرکت کچھ بعید نہیں یہ حرکت آج بھی اور جس زمانے میں شبلی نمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے اس وقت بھی یہ جملہ ایک تقریباً تنبیح والا اور توہین والا مانا جاتا تھا کہ یہ کیا حرکت ہے تو اس موضوع کو آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں سب سے پہلے مسند احمد بن حنبل جل نمبر دو مکتبہ رحمانی کی ہے اور ترجمہ کیا ہے مولانا محمد زفر اقبال صاحب نے اور پھر توجہ دلائیں کہ جبنابے حضرت عثمان بن مزعون کا انتقال ہوا دو حجری کو اور حضرت زینب جو ہمارے نزدیک حضرت ختیجہ کی بہن کی بیٹی ہیں اکثر اہل سنت کے نزدیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں ان کا انتقال ہوا آٹھ حجری کو اور اب زمناً اتنا توجہ دلائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ایک بیٹی یعنی حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کرتے ہوں اتنے فضائل بیان کرتے ہوں اور باقی بیٹیوں کو اہمیت نہ دیتے ہوں یہاں پہ کہا جائے گا کہ معذر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں عدل نہیں کرتے تھے معذر اللہ نا وہ عدل تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی صاحب زادی تھی تنہا اور اگر کسی اور صاحب زادی کا تصور بھی کر لیا جائے تو پھر ماننا ہوگا کہ وہ مقام اور مرتبے میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں وہ اہمیت نہیں دیتے تھے اب مسنط احمد بن حنبل کے صفحہ نمبر سیبنٹی ایٹ میں یہ روایت نقل ہوئی فلما ما تظانب ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحقیق بسلفنا صالح الخیر عثمان ابن مزعون فبکت النساء فجعل عمر ویضربوہن بسوتہی فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہی وقال محلن یا عمر سمقا لب کینا کہ خواتین سے فرمایا کہ گریہ کرو اب آپ کے سامنے اردو کی عبارت کو پڑھ دیتے ہیں صفحہ نمبر سیبنٹی نائن میں لیکن جب حضرت لیکن جب نبی کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آگے جانے والے بہترین ساتھی عثمان بن مزعون سے جاملو اس پر عورتیں رونے لگیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں کوڑوں سے مارنے لگے یہ ترجمہ ہے بجعلہ یضربوہنہ یعنی مارنے لگے لگا تار نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا عمر رک جاؤ پھر خواتین سے فرمایا کہ تمہیں رونے کی اجازت ہے دوسرا حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل کا عربی کا جس کی تحقیق جناب شعب عرنعوس صاحب نے کیے اور یہاں پر بھی اینن یہی روایت آپ کے سامنے ہائلائٹ کر دی ہے تیسرا روایہ ہے تیسرا حوالہ ہے مجمع الزوائد کا اور جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر تری سکسٹی سون اور یہ بھی آپ کے سامنے اس کو بلکل واضح ہائلائٹ کر دیا ہے اور چوتھا حوالہ ہے طبقہ کا جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر تری سوینٹی اور یہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتے ہیں قال رسول اللہ الحقیق بصلفنا الخیر عثمان بن مظنون قال يزید بن حارون فی حديثه فبکت النساء فجعل عمر بن خطاب يزرب حن بصوته فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیده وقال مہلا يا عمر ثم قال بکینا تو یہاں سے باتا چلا کہ یہ ان کا مزاج تھا اور طویل فیرس تھے کہ انہوں نے کس کس کو مارا اور کہاں کہاں مارا انشاءاللہ اگلی نشس میں خالد بن ابن ولید کی موت پر جب ان کی خالہ ام المؤمنین جناب میمونہ نے نوحی کی محفل منقض کی تو وہاں پر بھی ان کی بغیر اجازت وہ گھر میں داخل ہوئے اور لوگوں کو مارنا شروع کیا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہری موسیقی